مردو آج میں نے کرشنا جلے میں اپنے کسان بھائیوں کے کھیتوں کو دیکھا ہے اور اس بار سے ہونے والے نقصان کی جانکاری لی ہے کسان کی فصلیں پوری طرح سے نسٹ ہو گئی ہیں آٹھ آٹھ نونو دن سے دھان ڈوبی ہے پیڑی ڈوبی ہوئی ہے اس کی جڑیں سل گئی ہیں اور جو پوداتا پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ لاؤس ہے اور کبل پیڑی نہیں کیلا بنانا حلدی باگوانی کی اور سبجیوں کی ساری فصلیں اور ایک اور فصلیں جو بہت مہگی آتی ہے لگتی ہے وہ سب کی سب پوری طرح سے نسٹ ہو گئی ہے اس علاقے میں ہارٹی کلچر بیاپک پیمانے پر کسان کرتے ہیں اور یہاں لیج پر لے کر کھیتی کرنے والے کسان بھی ہیں جن کی خود کی زمین نہیں ہیں جو لیج پر لے کر کھیتی کرتے ہیں اور لیج پر لیتے ہیں تو ان کو پیسہ یا فصل کا بڑا حصہ دینا پڑتا ہے انہیں اپنی لاغت بھی لگائی اور فصل پوری طرح سے نسٹ ہو گئی ہے لیکن ہم کسان سے یہ کہنے آئے ہیں پردھان منطری جی کے اندردیس پر مکھ منطری جیاں بہت اچھے طریقے سے پوری سمویدنا سے کام کر رہے ہیں کسان بھائیوں نقصان ہوا ہے لیکن راج سرکار بہت سکشمتہ اور سمویدن سیلتا کے ساتھ مکھ منطری چندرابابو نائیڈو گارو جی کے نیترتو میں کام کر رہی ہے اور کینڈر سرکار ان کو بھرپور سہیوک کرے گی ابھی ایس ڈی آر ایف کے تین ہزار چار سو ارتالیس کروڑ روپیہ جس میں کینڈر کا حصہ بھی ہے وہ یہاں ہے تو تاتکالک سہیتہ دینے کا کام لیکن تاتکالک سہیتہ کے بعد اگلی فصل کے لیے کسان کو کیسے خات بیج ملے اس کے بارے میں سرکار سوچے گی جو ہمارے ٹیننٹ کسان ہیں ان کی جو سمسیہ ہے اس کا سمادھان کرنے کا بھی ہم لوگ پریانس کریں گے پرانی سرکار نے جو یہاں پہ تھی جگن جی کی اس نے کہنڈر سرکار کی کہ یوجنہیں لاغو نہیں کی جیسے فصل بیما یوجنہ کا پریمیم جمع نہیں کیا تو فصل بیما یوجنہ کا پردھان منتری فصل بیما یوجنہ کا لاغو نہیں ملتا اب ہم اس کا بھی راستہ نکالیں گے راج سرکار تیار ہے پریمیم جمع کرنے کے لیے تو ایک پرارمدک روپ سے کسان کو ساہیتہ کرنا دوسرا فصل بیما یوجنہ کا فائدہ ملے اس کا انتجام کرنا تیسرے لیچ پر جو جمین لے کر کھیتی کرتے ہیں ان کی دوسطہ کرنے کے بارے میں سوچنا اور چوتھا اگلی فصل کسان کیسے لے پائے اس کے لیے خاند بھی جتیادی کا انتجام ہو پائے یہ مدے ہمارے سامنے ہیں اور جس کا سمادھان آدھرنی چندرابابو نائیڈو جی کے نترکوں میں ہم نکالیں گے اور کینر سرکار بھرپور ہر سمبھب سہیوگ کرے گی لیکن پرانی سرکار کی گلتیوں کے پرنام ہے کئی جیسے بڑھ میرو بریچ ہے وہ اس لیے ہوا کہ illegal mining کئی جگہ ہوتی تھی اس کے کارن کمجور ہو کے ٹوٹ گیا تو ایسی چیزوں کو بھی ہم کو دھیان سے دیکھنا پڑے گا اور آگے long term planning بھی ایسی بار کی استثیت سے نپٹنے کے لیے بنانی ہوگی راج سرکار کے ساتھ کینر سرکار کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم ہر سمبھب سہیوگ کریں گے سنکٹ کے پار کسانوں کو نکال کے لے جائیں گے سر کھڑا کے چناو آ رہے ہیں چناو آ رہے ہیں کسان آدھولن جاری ہے کیا کہیں گے میں نے کل بتایا اس کے بارے میں